کہ اللہ آپ کو خدمت دین کی بیش و بیش توفیق بھی عطا فرمائے میں نے بھی نصف صدی تک چشتی صاحب سے جو لوگ واقف نہیں ہیں میں چند باتیں ارز کر دوں انہوں نے ساری عمر شادی نہیں کی ان کا موضوع رہا ہے فلسفہ تاریخ اور تقابلی متعالی مذاہب کا ہندو مذہب اور فلسفہ پر بہت بڑی اتھاریٹی تھے سن چوبیس میں وہ آئے ہیں بریلی سے لاہور علامہ اقبال کے بڑے قریبی مساہبین میں وہ رہے چودہ برس تک اور اس عرصے میں یہاں پر ہندووں سے بھی باقاعدہ انہوں نے سنسکرٹ پڑھی ہے باقاعدہ بید پڑھے ہیں یہ نہیں ہے کہ سنی سنائی ریفرنس بکس کے حوالے سے باتیں کی ہو وہ یہاں ہندووں کے بڑے بڑے جلسوں نے انہوں نے بڑایا جاتا تھا اور وہاں وہ تقاریم کرتے تھے اسی طریقے سے ویسٹرن فلوسفی پر ان کی نگاہ بڑی کہہ لیے وہ تو ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا تو ساری عمر پڑھنے کا کامی انہوں نے کیا ہے لکھا جو کچھ ہے وہ چھپ نہیں سکا اکثر و بیشترز آئے ہو گیا اس وقت انہیں دنیا اگر جانتی ہے تو صرف علامہ اقبال کے کلام کے شارع کی حیثیت سے جانتی ہے لیکن یہ کہ میں نے ان سے بہت استفادہ کیا ہے سن سیاسٹ میں جب میں نے اپنی کتاب شائع کی تھی جماعت اسلامی سے جو میرا اختلافی بیان تھا سن ستاون کا لکھا ہوا چھپن کا لکھا ہوا تو اس کو پڑھ کر وہ میرے پاس آئے تھے اور اس کے بعد سے پھر میری ان کے ساتھ دوستی تو نہیں کہنا چاہیے وہ تو میرے والد صاحب کی عمر کے تھے لیکن یہ کہ مجھے بہت ہی ان کی ہمنشینی سے فائدہات سے ہوا میرے مطب میں آ جائے کرتے تھے شام کو بیٹھے رہتے تھے مفتور ہوتی رہے تھے تو یہ لکھ رہے ہیں کہ میں نے بھی نس صدی تک